اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ ہوگی ہماری جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی ویزا کے لیے اس میں سب سے خاص ڈاکومنٹ کونسا ہوتا ہے خاص ڈاکومنٹ سارے ہوتے ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان ڈاکومنٹس کو بنیاد فرام کرتی ہے جس کے پر پوری فائل کھڑی ہوتی ہے اور اگر وہ کمزور ہو یا اس میں کوئی جاننا ہو تو آپ کی فائل جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا آپ کو تو وہ ڈاکومنٹ ہے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ جس میں غلطیاں بے تہاشا ہوتی ہیں ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہم سے غلطیاں کرواتے ہیں ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ خود بھی غلطیاں کرتا ہے تو تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں دیکھیں اب فرس ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی جس کی سیلٹری ایک لاکھ ہے تو اس کی بینک اسٹیٹمنٹ کیا بن سکتی ہے تو ہم ہی سمجھتے ہیں اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی آمدن ایک لاکھ ہے اور اس کا ایکسپنس ساٹھ ہزار ہے تو چالیس ہزار اس کی سیونگ ہوتی ہے تو اگر میں چھے مہینے کا اس کا پورا ریکارڈ چیک کرنا چاہوں تو مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ اس نے دو لاکھ چالیس ہزار کی سیونگ کی ہے یعنی کہ چھے مہینے میں اس کا جو اضافہ ہے اکاؤنٹ میں وہ دو لاکھ چالیس ہزار کا ہونا چاہیے اب اگر وہ اضافہ ایک لاکھ کا ہوا ہے تو بھی غلط ہے اگر وہ اضافہ دس لاکھ کا ہوا تو بھی غلط ہے دس لاکھ کا اضافہ کو غلط ہم نہیں مانیں گے لیکن اگر وہ پروف پیش کر دے کہ جو اس کے پاس ایکسٹرا آٹ لاکھ سات لاکھ روپے آئے ہیں وہ کس مد میں آئے ہیں اگر وہ پروف کر دیتا ہے تو اگر ٹھیک ورنہ اگر جو وہ گیپ چھوڑ دے گا تو وہیں اس گیپ کو ہی سوال کیا جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو خود سمجھنا ہے کہ میری آمدن کیا ہے میرا خرچہ کیا ہے یہ آمدن جو آپ شو کریں گے وہی آپ کے ایکسپینس سے مائنس ہو کر پروفٹ دکھائے گا اس کو اور وہیں سے وہ پکڑے گا کہ بھئی آپ ایک ایماندار آدمی بھی ہو کے نہیں ہو یا آپ کے بس جنون پیسہ بھی ہے کے نہیں ہے یا جو آپ کام کر رہے ہو آپ کہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں گیم کھیل رہے ہو اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ گیم کھیل رہے ہو بینک کے ساتھ کھیل رہے ہو تو آپ ہمارے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو کہ آپ کھیلاری ہو تو لہٰذا اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو آپ نے چھ مہینے میں ایسا بنانا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپے آ رہے ہیں چار لاکھ روپے آ رہے ہیں دس لاکھ روپے آ رہے ہیں تو آپ کو اس کی رسیدے جو ہیں اس کی جو انوائسز ہیں وہ دکھانی پڑیں گے اگر آپ کی آمدن دو لاکھ چالیس زار ہونے والی ہے پروفٹ تو اس کے اندر اگر دو لاکھ چالیس زگا اگر وہ بارہ لاکھ چالیس ہوا گیا ہے تو دس لاکھ ایکسٹر آئے تو اس بات پر خاموش مت ہو جائیں کیونکہ آپ نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا ہے اب وہ دس لاکھ روپے جو ہے وہ کس مد میں آئے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی اکاؤنٹ سے آئے ہوں گے اس اکاؤنٹ سے کیوں آئے ہیں اس کے پیپر ہونا چاہیے وہ پیپر بنوائیں اس بندے سے منگوائیں سائن کروائیں کہ آپ نے گاڑی بیچی ہے آپ نے پلوٹ بیچا ہے آپ نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے دس لاکھ روپے آئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سنسیٹیف رہتا ہے وہ چھ مہینے کا ٹائم جس میں آپ اپنی بینگ سٹیٹمنٹ جمع کرواتے ہیں وہ مانگتے ہی اس لیے ہیں چھ مہینے کی ہیں تاکہ آپ ایک دو مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے کے اندر آ کر ہمیں پرپر جواب دیں اب چھ مہینے پہلے اگر اس کے اندر رکھے ہیں آپ کے پچاس لاکھ چالیس لاکھ تیس لاکھ جو کنسیڈرن ہلتی کرواتا ہے کہ آپ نے ترکی کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ ایک کام کریں آٹھ لاکھ روپے کی بینگ سٹیٹمنٹ لیا ہے اور آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں جنوری میں اور فروری میں اس کے اندر دس لاکھ روپے ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے آٹھ کا تھا میں نے دس جال دیئے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کو ترکی کانسلی بھی سمجھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ اور آپ بھی سمجھتے ہو کیا کر رہے ہو جب آپ سمجھتے ہو ترکی بھی سمجھتی ہے لہذا جو پاسپورٹ جو اپلائے کرنے کا ٹائم ہے وہ دو ہفتے کا ہے ترکی کا لیکن میں اس کو یوں کہوں گا کہ کم از کم چھ مہینے لگائیں پراپر ڈاکومنٹ کریں اور اپنے جب تک آپ کے ڈاکومنٹ ٹھیک نہ ہو جائیں اور ڈاکومنٹ کونسا یہی بینگ سٹیٹمنٹ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے اس کو جب تک آپ پراپر نہیں کر لیں تب تک اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ ریفیوزل میں آئے گا اور خامہ خامہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے اور آپ کی جو بات ہے دونوں خراب ہو جائیں گی لہذا اس کو بچانے کے لیے آپ پریشورائز نہ کریں اپنے کنسلٹنٹ کو اپنے ڈاکومنٹ کو ٹھیک کریں اگر آپ کے جانے کی نیت ہے تو جانے کے لیے ہمیشہ ہومورک ہوتا ہے ہر کام کے لیے ہومورک ہوتا ہے رات کو آپ کو خواب آیا کہ آپ ترکی جا رہے ہو اور صبح آپ کنسلٹنٹ کا بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے ترکی پہنچا دو اس طرح کام نہیں ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے اگر آپ نے نیت کر بھی لیے کہ مجھے جانا ہے تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا آپ کو پراپرلی اپلائے کرنا پڑے گا اور آپ پراپرلی اپلائے کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ ہر ڈاکومنٹ ٹھیک ہونا چاہیے ہر ڈاکومنٹ تو اس وقت میرا موضوع صرف اور صرف بینک اسٹیٹمنٹ ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ کے سرے ٹھیک ہوگا کہ وہ چھے مہینے کی جتنی بھی انوائسز آئیں ہیں گئیں ہیں جتنا پیسہ بھی آیا ہے گیا ہے جو بھی ایکسپینسز ہیں اور جو بھی پرافٹ ہے جو بھی لاؤس ہے وہ سب کچھ کو میچ کرتا ہوا وہ بالکل اینڈ میں آکے وہ دکھائے ریزل اور وہ بالکل پلس 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 برابر ہو مائنس 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 برابر ہو یہ بہت ضروری ہے یہیں سے ویزا ریفیوز لونے کی چانسز زیادہ ریشو ہے کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہماری یا تو انیوجول بہت زیادہ ہوتی ہے یا پھر انیوجول بہت کم ہوتی ہے آپ کو اس کو بیلنس بھی کرنا ہے برابر بھی کرنا ہے اور برابر کر کے اس کو ٹھیک بھی دکھانا ہے